زبور اٹھارمہ باب اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج میں خداوند کو جو ستائش کے لائک ہے پکاروں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بیدینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرائیا پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی پہاڑوں کی بنیادوں نے جمبش کھائی اور ہل گئیں اس لیے کہ وہ غزبناک ہوا اس کے نتھنوں سے دھوان اٹھا اور اس کے موں سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاری کی تھی وہ کرو بھی پر سوار ہو کر اڑا بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا اس نے ظلمت یعنی عبر کی تاری کی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے اولے اور انگارے اور خداوند آسمان میں گرجا حق تالہ نے اپنی آواز سنائی اولے اور انگارے اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراغندہ کیا بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند تیرے نتنوں کے دم کے جھوکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں اس نے اوپر سے ہاتھ بھڑا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اس نے میرے زوراور دشمن اور اداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا کیونکہ وہ میرے لیے نہائیت زبردست تھے وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے پر خداوند میرا سہارا تھا وہ مجھے خوشادہ جگہوں میں نکال بھی لیا اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا کیونکہ تُو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا اس لیے کہ تُو میرے چیراغ کو روشن کرے گا خداون میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں لیکن خدا کی راہ کامل ہے خداون کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کی سفر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ خداون کے سوا اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے خدا ہی مجھے کوبت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں کائم کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سفر بکشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم خوشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں فسلے میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا اور جب تک وہ فنانہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا میں ان کو ایسا چھے دوں گا کہ وہ اٹھنا سکیں گے وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے کیونکہ تُو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستا کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا تُو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں انہوں نے دوہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے خداون کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا تُو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا تُو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطی ہوگی میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے پردیسی میرے تابے ہو جائیں گے پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے خداون زندہ ہے میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے بلکہ تُو مجھے میرے مخالفوں پر سر فراز کرتا ہے تُو مجھے تُنت خو آدمی سے رہائی دیتا ہے اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدہ سرائی کروں گا وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انائت کرتا ہے اور اپنے ممسود داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے